السلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بنائیں گے عربی کی سبجی اور یہاں پر ہم نے 20 گرام عربی لیے جسے ہم نے اچھے سے کٹ کر دھل لیا ہے اور ہم نے اس میں ڈالنے کے لیے ہے دو بڑے پیا جنہیں ہم نے اچھے سے کٹ کر لیا ہے اب ہم انہیں گرائن کر لیں گے اور ہم نے اس میں ڈالنے کے لیے لیے ہیں ایک بڑا ٹی ماتر 10 سے 12 گلی لسن کی ان کا بھی اچھے سے پیسٹ بنا لیں گے اور ہم نے اس میں ڈالنے کے لیے تین ہری میرچ اس میں ڈال دیں گے اور ہمارے ٹی ماتر ہری میرچ کا پیسٹ تیار ہے اب ہم اسے ایک کٹوری میں نکال لیں گے اور ہمارے پیاج کا پیسٹ بھی تیار ہے اب ہم گیس آن کر لیں گے اور تیل ایک کڑھائی میں ڈال لیں گے اور اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے تھوڑا اسی میتھک لونجی اور تھوڑا سا جیرہ اور تھوڑی سی اجوائن اور انہیں اچھے سے لال کر لیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھے پیس کر لیں گے دشمنٹر تک جب تک کے لیے ان کا پانی سفت ہو جائے اور ہم نے اربی کو اچھے سے تل لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے آدھا چمچ ہلڈی پاورڈر اور اس میں ڈالیں گے ایک چمچ لال میرچ پاورڈر اور اس میں ڈالیں گے دو چمچ دھنیا پاورڈر اور اسے اب اچھے سے ملا لیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے پیاج کا پیس اور اسے بھی اچھے سے ملا دیں گے اور اب اس میں ڈالیں گے ٹیماتر کا پیس اور تھوڑا سا پانی انہیں ڈال کر ہم اسے اچھے سے ملا لیں گے اسے پانچ منٹے تک ایسے ہی پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھے سے بھن جائے اور اچھے سے دھن گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے ہم آدھا چمچ جیرہ پاورڈر اور ڈالیں گے اس میں اپنے سادھا نسا نمک اور اسے اچھے سے ملا لیں گے اور ہمارا مسالہ بھن گیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑی سا دہی اور اسے بھی اچھے سے ملا لیں گے اور یہ بہت اچھے سے بھن گئی ہے تار بھی بہت اچھے سے آ گیا ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے تھوڑا سا پانی تاکہ یہ جو کمی رہ گئی ہے عربی گل جائے اچھے سے اور اسے اچھے سے ملا کر پانچ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے اور ہماری عربی کے سبز تیار ہے آپ بھی ایک بار ضرور اٹھا ہوئے یہ کھانے میں بہت ہی اچھے ہیں ہی پیدوا ہوجات سید費 ہوجاتے بہت کو خودنب جاспر بہت ہو